اسلام علیکم آدھاب آج چودہ جلائی ہے آئیے جانتے ہیں آج کی تاریخی واقعات ساتھ ہی دیکھتے ہیں آج کی تاریخ سے جڑی اہم شخصیات کی شارٹ پیک گرافی چودہ جلائی بارہ سو تئیس کو فلپ سیکنڈ یا فلپ ٹو کی موت کے بعد ان کے بیٹے لوی ایٹ کو فرانس کا راجہ یا باشا بنایا گیا شاہ فرانس لوی ایٹ کا پیک قاندان سے تعلق تھا جس نے مملکت فرانس پر بارہ سو تئیس سے بارہ سو چھبیس تک حکومت کی بارہ سو سترہ تک وہ کنگرم آف انگلینڈ کا دعویدار بھی تھا جان شاہ انگلینڈ کے خلاف کامیابی پر اسے لائنگ کہا جانے لگا دراصل بارہ سو چودہ میں لوی نے ساؤتھ انگلینڈ پر حملہ کیا انگلینڈ کے ریبلز یعنی باغیوں نے دو جون بارہ سو سولہ کو لوی کے کنگ آف انگلینڈ ہونے کا اعلان کر دیا تھا حالانکہ لوی کی کبھی ہی بطور انگلینڈ کے کنگ کے طور پر تاشپوشی نہیں ہوئی اور علاقے سے نکل جانے کے بعد یہ دعویٰ بھی ترک کر دیا گیا چودہ جولائی سولہ سو چھتیس یعنی سکسٹین ہنڈرڈن تھرٹی سکس کو ہی مغلبہ شاہ شاہ جہان نے اپنے بیٹے اورنگزیب کو دکن کا وائس سرائے اپوائنٹ کیا تھا بعد میں جب شاہ جہان بیمار ہوئے تھے تب ان کے بڑے بیٹے نے حکومت کی باغ رور سنبھالی تب اورنگزیب نے دکن سے دلی کوچ کیا اور اختیار اپنے ہاتھوں میں لے لیا جب شاہ جہان بیماری سے صحت یاب ہوئے تب بھی اورنگزیب نے اختیار اپنے ہی ہاتھوں میں رکھا اور شاہ جہان کو آگرہ قلعے میں نظر بند کر دیا تھا دراصل شاہ جہان کی فضول قرشی کو وجہ بناتے ہوئے اورنگزیب نے مغلب سلطنت کی باغ رور اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی چودہ جولائی انیس سو اٹھاون کو ہی بریٹیش آرمی نے عراق سے اپنے دیش واپس لوٹنا شروع کیا تھا دراصل وہاں کرد لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے انہیں تینات کیا گیا تھا یہ فعودی آپریشن ہیون کا حصہ تھی جو قریب سارے چار لاکھ کرد بناتے ہیں کو دوبارہ بسانے کے لیے عراق میں تینات کی گئی تھی چودہ جولائی انیس سو انہتر کو امریکہ کی فینانس منسٹری اور فیڈرل ریزرو سسٹم نے اعلان کیا کہ پانچ سو ایک ہزار پانچ ہزار اور دس ہزار ڈالر کے نوٹوں کا استعمال فوری اثر سے روک دیا جائے گا کیونکہ ان کا استعمال بہت کم ہو رہا ہے حالانکہ 1969 کے سال میں یہ نوٹ جاری کیا جاتے رہے انہیں 1945 یعنی 1945 میں آخری بار پرنٹ کیا گیا امریکہ میں جو سب سے بڑا نوٹ حکومت نے پپلیش کیا تھا وہ ایک لاکھ ڈالر کا گولڈ سرٹیفیکٹ تھا یہ سیریز 1934 میں بنی تھی یہ نوٹ 18 دسمبر 1934 سے لے کر 9 جنوری 1935 تک چھاپے گئے یہ صرف امریکہ کے فیڈرل ریزر بینک کے ٹریزرر یعنی قزانچی ہی دے سکتے تھے اور وہ بھی اتنے ہی قیمت کی سونے کی ایٹ دیا جانے پر یہ نوٹ صرف ان ریزر بینکوں کے دمیان لیندین کے لیے استعمال ہوتے تھے عام شہریوں کے لیے یہ نہیں تھے چودہ جولائی 1976 یعنی 1976 کو ہی امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی نے جیمی کارٹر کو صدارتی امیدوار نامزد کیا تھا بعد میں جیمی کارٹر امریکہ کے 49 سدر بنے جیمی کارٹر اپنے مونگ پھلی کے بزنس کی وجہ سے کافی مشہور تھے انہوں نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تصفیہ کرانے کی کوشش کی کی تاہم جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے سویت یونین کے ساتھ مہائدے کی ان کی کوششیں کامیاب نہ ہو پائیں ان کے بعد رونالڈ ریگن امریکہ کے صدر بنے اپنے دورے صدارت میں جیمی کارٹر کو کئی داقل مسائل کا سامنا کرنا پڑا جن میں توانائی اور فینانشیل بہران بھی شامل ہے اس بہران کے خاتمے میں ناکامی ہی ان کی صدارت کے خاتمے اور رونالڈ ریگن کی آمد کا بحث بنے چودہ جولائی کو ہونے والے اور کون سے تاریخ واقعے کے بارے میں آپ چانتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں دیکھتے رہیے بی بی این چینل موسیقی